افغانستان کی جو زمین ہے وہ مسلسل سمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف آپ کو نہیں لگتا کہ وقت آ گیا ہے کہ کڑی کاروائی کی جائے اس حمل کو روکنے کے لئے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس کاروائی کو کیا جائے آج ملک میں انتہائی افسوسناک دہشتگردی کا باقیہ پیش آیا مالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں دہشتگردوں کا حملہ باروت سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی لیٹنین کرنل اور کیپٹن سمیت سات اہلکار شہید ہو گئے اس میں ہمارے انتہائی قیمتی آہم کرنل کاششف بھی جو ہے وہ جامل شہادت نوش کر گئے ان کے ساتھ ہی کیپٹن محمد احمد بدر بھی جو ہے وہ جامل شہادت نوش کر گئے کاشمدین صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کافی بھڑا نقصان ہوا ہے کیا نیٹورک جو ہے وہ ابھی تک اتنا سٹرانگ ہے کہ اتنے مڑے لاؤسز پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اپنا دیکھنے پڑ رہے ہیں جی بلکل یقینا شمالی وزیستان میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اس میں جو نقصان ہوا ہے یہ نقصان بھی بہت بڑا ہے جیسے انٹرن کرنل بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں کیپٹن بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں اور شمالی وزیستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ کافی ارسے سے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پاکستان کا ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹکانوں کے خلاف آپریشن پاکستان کے افغانستان کے اندر پاکستان نے افغانستان کے اندر ائر سٹرائکز کنڈکٹ کی ہیں یعنی پاکستان کی طرف سے افغانستان پر حملہ کیا گیا ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو بڑے لیڈرز تھے ان کے گھروں کو ان کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کیا ہے یعنی کیا پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں ویسے تو پاکستان اور تعلقات کے خراب اچھے نہیں ہیں یہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اپنے بارڈروں کو ہماری فواج پاکستان دن رات وہاں کربانیوں دیتی رہتی ہے اور وہ تو چاہتے ہیں کہ فینس نہ رہے پر حالانکہ یہ فینس جب لگائی گئی تھی اور بڑی آران رہے گئے وہ ڈبل فینس ہے یعنی درمیان میں نو مین لینڈ ہے وہ خرچہ بھی سارا ہم نے کیا ہے سولر انرجی ہو یا بجلی ہو وہ ہم نے ہی پروائیٹ کیا ہے اس کا بیل بھی ہم ہی دے رہے ہیں اپنے پیٹ کاٹ کے دیکھ کر یہ بھی ہے کہ افغانستان سے اس وقت کی جو حکومت بھی وہاں موجود ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی رویہ پاکستان کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ کئی دفعوں سے مذاکرات ہوئے ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے کہ آپ کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں حملہ کر کے ادھر بھاگ جاتے ہیں اس طرح کوئٹا یا بلوچستان میں بھی وہ دہشت گردی کر کے اور کوئی خود کا شملہ اس طرح کے لوگوں کو مار کے شہید کر کے تو افغانستان میں چلے جاتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس وقت پوری دنیا میں امن کی علامت کہلواتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑا افسوس ہے کہ افغانستان کی جو حکومت کے اس وقت ہی کرتا درتا ہے بلکہ مجھے دب بھی یاد ہے کہ ایک ارزائی تھا اب ارحان و دین تھے یہ سارے ان کے لوگ اسلامباد میں مفصل سیکٹر میں رہتے تھے اور ہم نے ان کی جان کی حفاظت کی ان کو روٹی دی ان کو خراج دی انسار مدینہ والا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ سلوک کیا لیکن بدلے میں وہ اس بات سے بات نہیں آتے ہمارے اندر جو مسٹیک سے ہم کیا ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے چلی مان لیا جیسا کہ پلیز ایکسپلین کیجئے اپنے پوائنٹ کو یعنی پہ کہنا چاہ رہے کہ یہ رد عمل ہے یہ جو افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا جساں عمل اب پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس کا ارد عمل آ رہا ہے یہ رد عمل نہیں ہے فضاء یہ عمل ہے یعنی ہم نے پاکستان نے ایک فیستہ کیا تو یہ فیستہ تو بڑا صحیح ہے برگیٹ سے بہت پہلے کر لیا جانا چاہیے تھا ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا یہ کہتے ہیں جانا چاہیے تھا لیکن دیکھئے نا ہوا کیا جب پاکستان نے فیستہ کیا تین امریکن آفیشلز امریکن ریفیجیز کے جو کنٹرولر تھے جو ان کی ڈائریکٹر تھی وہ پاکستان کے اندر آ گیا انہوں نے پاکستان کو پریشریز کیا کہ آپ افغان ریفیجیز کو واپس نہ بھیجیں اب جتنے انریجسٹرڈ افغان ریفیجیز ہیں وہ دہشتگردی میں انوالو ہیں پاکستان برگیٹ صاحب ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ یہاں سے یہ رہنا جائے کہ ہمارے ہاں سے جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پروپر ایک ڈاکومنٹیشن کا پولیسی رولز ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو ہمارے ملک میں بھی ہونے چاہیے ڈاکومنٹیشن ہو آپ کی پولیسیز کو فالو کیا جائے تو اگر وہ جو ہم نے اگر یہ سٹینڈ لیا تو ہمارا پورا رائٹ تھا ہمارا رائٹ تو تھا لیکن ہم بج کر گئے ہم پریشن کے اندر آ گئے یہاں پہ دو طرح کی افغان مہاجین رہ رہے ہیں ایک وہ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں آپ کے ساتھ ایک وہ ہیں جو انہیں پاکستان کے آئی ڈی کارٹ بنا رہے ہیں تو ان کو تو واپس نہیں بھیجا جارتا واپس ان انریجسٹرڈ افغان مہاجین کو بھیجا رہا ہے جو دہشتگرد ہیں ایک تو یہ چیز ہے تیٹی پی تو رکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی تالیبان ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تیٹی پی نے کیسے اس طریقے سے اندر گھس کے پاکستان کے اندر گھس کے تیٹی پی نے کیسے فوجی جوانوں کو مارا ان کو لائے گیا تھا پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا تھا پورا پاکستان کے آئی ایس آئے کے لوگوں نے جا کے ان کو کہ آپ کے بیک یارڈ میں اگر ساپ ہوں گے تو وہ آپ کو کٹے ہی کٹیں گے پاکستان اور تالیبان خود جانے جبکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے جو تیٹی پی ہے وہ تالیبان گورنمنٹ اسی کا ایک حصہ ہے تو پھر آخر سر ان کو اگر یہ نہ کریں تو کوئی اور طریقہ آپ کو لگتا ہے ان کو روکنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی طرف بھی پاکستان کئی بار کہہ چکا ہے جو میں نہیں سمجھتی کہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ جو بھارت کی طرف سے بھی ان کو فنڈ کیا جاتا ہے تالیبان میں کو وہاں پہ پیسہ دیا جانے سارے اس قسم کی باتیں بھی ہم جب سے گورنمنٹ بنی ہے تالیبان کی طرف سے سنتے آ رہے ہیں دیکھیں ایک تو عزو جی چاہے پاکستان میں کچھ بھی ہو بھارت کا نام اگر نہیں آتا ہوتا فر لگتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے اگر بھارت کا نام آ رہا ہے تو اس کا انطلب things are normal in پاکستان سب سے پہلے چیز نہیں ہے but دوسری چیز جو serious چیز یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ complete bombard کرنے سے یا بوم سے تالیبان کو یا پاکستان تالیبان کو برباد نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر افغان تالیبان جو ہے وہ بھی اپنا گیم کھل رہے ہیں کارن اس کا یہ ہے کہ ان کو لائے گیا تھا پاکستان establishment نے ان کو بنایا تھا پورا پاکستان کے ISI کے لوگوں نے جا کے ان کو وہاں پر کافی famous چائے پیا اور بولا کہ اب ہمارے control میں ہیں اور کس طرح سے جو پاکستان نے پوری support کیا ان کو جب بھی جتنی بھی جنگ ہوئی تھی لیکن جیسے ہی ختم ہوا پاکستان کو لگا کہ افغان تالیبان جو ہے وہ ان کے کہنے کے پوری کے پورے جیسے یہ کہیں گے ویسے سنیں گے لیکن وہ ہوا نہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی طریقے سے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اپنے جو sovereignty ہے اس کو maintain کرتے ہوئے وہ اپنا آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ ان کو بہت بڑی قیمت دی دینی پڑھ رہی ہے کیونکہ میرے خواب سے پاکستان ایک اکیلا دیش تھا یا ملک تھا جو کہ ان کو تھوڑا بہت بھی support کر رہا تھا لیکن اور بھاکی کسی نے بھی foreign سے کوئی بھی support نہیں ہے اس کے باوجود جو duran line کے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بہت سخت stand لیا تھا افغان تالیبان نے جہاں تک کہ انہوں نے یاد دلائے تھا کہ 1971 کی یاد جو ہے ہم پاکستان کو دلائیں گے اس طرح کے statements بھی پچھلے دو تین مہینے کی بات ہے انہوں نے دیا تھا تو ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں ہے جہاں پر وہ پاکستان کی کہنے میں کہنے کی جو باتیں کو سننے کی کوئی کوئی ایسا ابھی تک تو کوئی step ایسا دکھنی رہا ہے کہ پاکستان جو بولیں گے وہ سنیں گے الٹا وہ اور جو ہے جو دورین لائن کی جو علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے بلکل لائیو کر رکھا ہے لائیو کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں سے ایکشن کر رہے ہیں بمبار بھی کرتے ہیں موٹر بوم سی کرتے ہیں کسی طرح کبھی کبھی ریڈ کر کے کوئی پوسٹ پکڑ لیا اور اس کے علاوہ جو تی ٹی پی ہے وہ پاکستان کے اندر کافی سارا ایکٹویٹیز کر رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افغان طالبان کا بھی ہاتھ ہے کیا اس کے بعد افغانستان کی طرف سے کوئی اور جو ہے اس کا کوئی جواب دیا جائے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کی طرف سے ایران میں ائر سٹرائکس کی گئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب ایران کی طرف سے دوبارہ حملہ کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے ہو چکا تھا تو یہ اگر سلسلہ جو ہے وہ دو بدو چلتا رہے تو بات کہاں پر پہنچے گی وہ آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس ریپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ریجن ہے جس میں کہ خاص طور پر تین بڑے فریق جس میں انڈیا پاکستان اور چائنہ بڑے فریق تو خیر دو ہی ہیں چائنہ اور انڈیا پاکستان کہاں کا بڑا فریق یعنی جو ایکانومی کی سیٹویشن ہے لیکن پھر بھی کہ یہاں پر جو پوٹینشل بہت زیادہ ہے آمڈ کونفلکٹ کی